ہیلو دوستو ویلکم ایک اور نئی انفرمیٹیو ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنے یوٹیوب چینل کا نام چینج کر سکتے ہیں اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے آپ کا چینل کا نام سرچ میں نہیں آرہا آپ جس نام سے آپ نے چینل بنائے اس نام سے بہت سارے چینلز ہیں تو آپ کا چینل سب سے لاس میں آرہا ہے آپ چینل کا نام آپ پہلے کسی اور کنٹینٹ کو بنا رہے تھے اور ابھی کوئی اور کنٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں اس میں کوئی بھی وجہ ہو سکتے ہیں آپ کا اپنے چینل کا نام چینج کرنے کی ہم لوگ چینل کا نام چینج کرنے کا سیکھیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کا چینل جو ہے وہ مونٹائز ہے یا نون مونٹائز آپ کو کس طرح آپ کا چینل کا نام بدلنا چاہیے وہ بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا پوری ویڈیو دیکھیں گے تاکہ آپ کو complete information مل سکے تو چلیے اچ کی ویڈیو شروع کرتے ہیں میرا نام کیسر ہیم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیجٹل ٹکنیک یوٹیوب چینل چلیے اچ کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوسرے بھی ہم اپنے کمپیٹر سکرین پر آ چکا ہوں آپ یہی کام اپنے موبائل کی سکرین پر بھی کر سکتے ہیں سمپلی اپنے گوگل کروم کو اپن کرنے دیسٹر ویو کو اپن کرنے اپنے چینل کو لاغن کرنا یوٹیوب.com اپن کریں گے تو آپ سمیسی پیج پر آ جائیں گے تو جب آپ اس پیج پر آ جاتے ہیں تو آپ نے یہ کھیں کہ جہاں پر آپ کا آئیکن بنا ہوگا آپ کے چینل کا آپ نے سمپلی یہاں پر اس کو کلک کرنے کلک کریں گے تو یہاں پر لکھا ہوئے کہ یور چینل آپ نے یور چینل پر جانا ہے سٹوڈیو پر نہیں جانا آپ نے یور چینل پر جانا ہے جب یہاں پر جائیں گے تو آپ کا بینر بنا ہوا آپ کی چینل کا آئیکن بنا ہوا یہاں پہ آپ کی چینل کا نام جیسے میں نے پاکستانی منطرہ اس چینل کا نام رکھا ہوا ہے تو یہاں پر آپ نے کسٹم چینل پہ آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے اوپن ہو کر آجے گا آپ نے سمپل ہی یہاں پہ جا کے یہ ہے بیسک انفومیشن آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ پینسل کا نشان ہے آپ نے اس پینسل کی نشان کو کلک کرنا ہے اور جو بھی نام اپنے چینل کا نام رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو رکھ سکتے جیسے میں یہاں پر منصر رحیم یا میری بیٹی کی تصویر لگی ہوئے تو اس کا نام ہی میں یہاں پہ لکھتا ہوں تو منصر رحیم کے نام کا بھی ہم لوگ چینل بن جائے گا یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے منصر رحیم اس چینل کا نام رکھ دیا ہوئے اور اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھیں پہلے ہم لوگ کلک کریں گے تو یہ تھوڑا سا پروسس کرے گا پروسس ہونے کا بات چینل ہو گیا اب ہم لوگ اس کے ہوم پیج پر جائیں گے تو اس کا جو نام ہے وہ چینل ہو چکا ہوگا دیکھیں ابھی چینل ہو گیا ہوئے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اس کے پاکستانی منطرہ آ رہا تھا اور ابھی اس کا نام جو ہے وہ چینل ہو گیا میں اس کے دوبارے سے پھر ریفرش کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں ریفریش کرنے سے بھی اس کا نام چینج ہو چکا ہوئے جیسے ہم لوگ نے اپنے چینل کا نام تو چینج کر لیا اس بات پہ ہم لوگ اس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں مونٹیزیشن سے پہلے اپنے چینل کا نام چینج کرنا چاہیے یا مونٹیزیشن ہونے کے بعد یہ میری پرسنل ڈوائز ہے کہ مونٹیزیشن سے پہلے اگر بدل لیں گے تو اس سے آپ کا چینل زیادہ بہتر رہے گا اور آپ کے جو ویورز ہوں گے یا آپ کے جو سسکرائبرز ہوں گے کیونکہ مونٹیزیشن سے پہلے مطلب کہ ایک ہزار سے نیچے ہے تو آپ کے سسکرائبرز کو آپ کے چینل کا نام یاد رہے گا لیکن مونٹیزیشن ہون کے بعد نہ یوٹیوب کو ایڈیسن کو یا گوگل کو کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ اپنے چینل کا نام بعد میں بھی چینج کرنا چاہیے تھا بعد میں بھی نام چینج کر سکتے ہیں اس سے آپ کی مونٹیزیشن پہ آپ کی سسکرائبشن پہ کسی پہ بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی آپ اپنی نام بڑی اسانی سے چینج کر سکتے ہیں ہمیشہ جب بھی آپ یوٹیوب چینل بنائیں یا یوٹیوب چینل بنانے کا سوچ رہے ہیں تو ہمیشہ یونیک نام کا اپنی آپشن رکھیں تاکہ جس طرح بھی آپ کے چینل کو سرچ کریں تو وہ اسانی سے آپ کے چینل سرچ میں آسکے اور آپ کے چینل کے جو ویورز ہیں وہ کنٹینر آب کی ویڈیوز کو واش کر سکیں تو مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اسلام علیکم